ایلن جیس کیرل میں شاید خاکہ نباسی کی ریب رابل بھنڈی میں پیشی اکاؤنٹ میں اربوں روپے کی ٹرانزیکشنز کے حوالے سے پوچھ کچ کراچی کے اتصاب عدالت میں شاید خاکہ نباسی کی حاضریت استثناء کی درخواست منظور غیر قانونی برتیوں کے کیس کی سماد ستائیس مئی تک ملتبی شاہد خاکہ نباسی کا کہنا ہے کہ احتصاب ضرور کریں مگر قانون کے مطابق ہونا چاہیے کسی کی ذاتی خواہش پر احتصاب نہیں ہونا چاہیے نیب والوں نے ایٹ ایکس کا بھی سوال پوچھا نیب والے راضی ہی نہیں ہوتے شیمن نیب پھر میٹنگ کر کے مجھے گرفتار کرا دیں گے پاکستان میں کرونا مزید تین تیس جانے لے گیا حلاق تو کی تعداد سات سو ستر ہو گئی مزید ایک ہزار چار سو بابن کیسے سامنے آ گئے متاثرین کی تعداد پینتیس ہزار سات سو اٹھاسی ہو گئی سن میں تیرہ ہزار تین سو اکتالیس پنجام میں تیرہ ہزار پانچ سو اکسٹ مریض ہو گئے کراچی میں چھوٹی دکانوں میں کاروباری سرگرمیاں کل سے مارکیٹ پھر تین روز کے لیے بند ہو جائیں گی تارک روڈ جامے کلاث صدر بہری بازار عبداللہ حارون روڈ ہیڈری مارکٹ میں حکومتی ایسو پیس نظر انداز زینب مارکٹ وکٹوریا انٹرنیشنل اور گل پلازا تحال سی سندھ میں کرونا کیسز کی تعداد میں اضافہ سوائی حکومت کا لاؤگڈاؤن میں درمی کا فیصلہ واپس لینے کا فیصلہ سوائی ٹاسک فورس کا اجلاس بھی طلب مرتضی بہاہات کا کہنا ہے موجودہ صورتحال میں لاؤگڈاؤن میں نرمی برقرار نہیں رکھ سکتے پنجاب میں یوم اعلی پر جلوسوں پر پابندی لگا دی گئی امام بارگاہوں اور گھروں میں مجالس کی مشروط اجازت ہوگی مساجد میں تکاف پر بھی پابندی محکمہ داخلہ کا مراسلہ جاری وفاہ کے حکومت کا ایک ہفتے سے ڈومیسٹک فضائی آپریشن بحال کرنے کا فیصلہ اگلی ہفتے سے ٹرین اور بین و صوبائی ٹرانسپورٹ کی بحالی بھی متوقع سن میں نوی سے باروی جماعت کے امتحانات منسوخ کرنے کا فیصلہ آئین میں ترمیم کر کے طلبہ کو اگلی کلاسز میں فرموت کیا جائے گا مہت میں تعلیم کی کمیٹی کی صفارشان تیار کرونا شاید کبھی خط نہ ہو دنیا کو کرونا وائرس کے ساتھ ہی جینا پڑے گا عالمی دارہ صحت نے خبردار کر دیا ڈیریکٹر ایمرشن سی دولیو اے چو مائیکل ریان کا کہنا ہے کہ کرونا پر کب کابو پایا جائے گا یہ پیش کوئی کرنا مشکل ہے پولیس کے اتفتیشی سسٹم خود کرپشن کرنے کے درخیب دیتا ہے یہ انصاف کی بڑی ناکامی ہے ایک شخص دس سال جیل میں رہنے کے بعد بری ہو جاتا ہے افسوس ہے ہم نے کرونا سے بھی نہیں سیکھا چیف جسس اسلام آباد جسس ساتر ملولا کے کیس کی سمات کے دوران ریوانکس ایک تفتیشی کو ایک کیس کے صرف ٹیم سو پچاس روپے ملتے ہیں اسسسن آئی جی عدالت میں بیان ملک کے بیشتر علاقوں میں شیخ اپورا کے قریب سفتر آباد میں مکان کی چھت گرلے سے بچوں اور خواتین سمیں چودہ افراد زخمی لاہور میں بارش سے بزلی کا نظام درہم برہم شہر میں بانوے فیڈر ٹریم بلوچستان میں بھی شدید بارشیں ڈیرہ بکٹے کے ندینالوں میں تو غیانی یو بے نشب علاقے زیرے آب کلات سوراب خاران میں بھی رم جھم خیبر پختن خا کے کئی علاقوں میں بھی بارش ایبن آباد میں شارعہ رشم طالع بن گئی لینڈ سلائیڈنگ کا خطرہ کراچی کا مطلع جزوی طور پر عبرالود گرمی کے شدت برقرار پارا چھتس تکری تک جانے کی پیش گئی ادکار ایوب خوسو نے ٹریڈل کو کرونا سے زیادہ خطرناک قرار دے دیا کہتے ہیں ان کی سورج مکھی کے ساٹھ اکڑ سے زائد وصل پر ٹریڈل نے حملہ کیا وفاقی حکومات ایڈل کے خاتمے کے لیے کوئی اقدامات نہیں کر رہی اور لوگ ڈاؤن کے دوران آپ پر کیا گزری آپ نے کیا سیکھا اپنے تجربات ہم سے شیئر کریں ہم دکھائیں گے دنیا کو اپنی ویڈیوز تصاویر اور آپ بی پی 03171 242424 پر واتس ایپ کریں پاکستان میں کرونا مزید 33 جانے لے گیا ہلاکتو کی تعداد 770 ہو گئی مزید 1452 کیسز سامنے آ گئے متاثرین کی تعداد 35788 ہو گئی سن میں 13341 پنجام میں 13561 مریض ہو گئے کراچی میں چھوٹی دکانوں میں کاروباری سرگرمیاں کل سے مارکیٹ پھر تین روز کے لیے بند ہو جائیں گی تارک روڈ جامے کلوڈ صدر بوہری بازار عبداللہ حارون روڈ ہیڈری مارکٹ میں حکومتی ایسو پیس نظر انداز زینب مارکٹ وکٹوریا انٹرنیشنل اور گل پلازا تحال سی سندھ میں کرونا کیسز کی تعداد میں اضافہ صوبائی حکمت کا لاؤگڈاؤن میں درمی کا فیصلہ واپس لینے کا فیصلہ صوبائی ٹاسک فورس کا اجلاس بھی طلب مرتضی بہاہات کا کہنا ہے موجودہ صورتحال میں لاؤگڈاؤن میں نرمی برقرار نہیں رکھ سکتے پنجاب میں یومِ اعلی پر جلوسوں پر پابندی لگا دی گئی امام بارگاہوں اور گھروں میں مجالس کی مشروط اجازت ہوگی مساجد میں تکاف پر بھی پابندی محکمہ داخلہ کا مراسلہ جاری وفا کے حکومت کا ایک ہفتے سے ڈومیسٹک فضائی آپریشن بحال کرنے کا فیصلہ اگلی ہفتے سے ٹرین اور بین و صوبائی ٹرانسپورٹ کی بحالی بھی متوقع سن میں نوی سے باروی جماعت کی امتحانات منسوخ کرنے کا فیصلہ آئین میں ترمیم کر کے طلبہ کو اگلی کلاسز میں فرموت کیا جائے گا مہت میں تعلیم کی کمیٹی کی صفارشات تیار کرونا شاید کبھی خط نہ ہو دنیا کو کرونا وائرس کے ساتھ ہی جینا پڑے گا عالمی دارہ صحت نے خبردار کر دیا دیریکٹر ایمرشن سی دولیو اے چو مائیکل ریان کا کہنا ہے کہ کرونا پر کب کابو پایا جائے گا یہ پیش کوئی کرنا مشکل ہے پولیس کے اتفتیشی سسٹم خود کرپشن کرنے کے درخیب دیتا ہے یہ انصاف کی بڑی ناکامی ہے ایک شخص دس سال جیل میں رہنے کے بعد بری ہو جاتا ہے افسوس ہے ہم نے کرونا سے بھی نہیں سیکھا چیف جسس اسلام آباد جسس ساتر ملولا کے کیس کی سمات کے دوران ریوانکس ایک تفتیشی کو ایک کیس کے صرف ٹیم سو پچاس روپے ملتے ہیں اسسسن آئی جی عدالت میں بیان ملک کے بیشتر علاقوں میں شیخ اپورا کے قریب سفتر آباد میں مکان کی چھت گرلے سے بچوں اور خواتین سمیں چودہ افراد زخمی لاہور میں بارش سے بزلی کا نظام درہم برہم شہر میں بانوے فیڈر ٹریم بلوچستان میں بھی شدید بارشیں ڈیرہ بکٹے کے ندینالوں میں تو غیانی یو بے نشب علاقے زیرے آب کلات سوراب خاران میں بھی رم جھم خیبر پختن خا کے کئی علاقوں میں بھی بارش ایبن آباد میں شارعہ رشم طالع بن گئی لینڈ سلائیڈنگ کا خطرہ کراچی کا مطلع جزوی طور پر عبرالود گرمی کے شدت برقرار پارا چھتس دکری تک جانے کی پیش گئی ادکار ایوب خوصو نے ٹریڈل کو کرونا سے زیادہ خطرناک قرار دے دیا کہتے ہیں ان کی سورج مکھی کے ساٹھ اکڑ سے زائد وصل پر ٹریڈل نے حملہ کیا وفاقی حکومات ایڈل کے خاتمے کے لیے کوئی اقدامات نہیں کر رہی اور لوگ ڈاؤن کے دوران آپ پر کیا گزری آپ نے کیا سیکھا اپنے تجربات ہم سے شیئر کریں ہم دکھائیں گے دنیا کو اپنی ویڈیوز تصاویر اور آپ بیٹی 03171 242424 پر واتس ایپ کریں موسیقی موسیقی